بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان کے بعد اب آرمی چیف جنرل باجوہ نے بھی امریکہ کو کھری کھری سنا دی ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقریر کا وہ حصہ جس میں وہ امریکہ پر کھل کر برسے چونکہ باجوہ کی تقریر کا یہ حصہ امریکہ کے خلاف تھا اس لیے پاکستان کے کسی میڈیا چینل نے بھی ان کی تقریر کا یہ حصہ نہیں دکھایا تقریر کے اس حصے میں جنرل باجوہ امریکہ کو للکاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ہم خاموش بیٹھے رہیں اور تماشا دیکھتے رہیں کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں ایسے نہیں ہو سکتا ہمیں اپنی بقا کے لیے ہر وہ قدم اٹھانا ہوگا اور ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو ہم ضروری سمجھتے ہیں ناظرین جنرل باجوہ نے امریکہ کو للکاتے ہوئے کہا ہے کہ چین ہمارا بہترین اور اہم ترین ہمسایہ ملک ہے اس نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے چین اور پاکستان کا ملٹرک آپریشن اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ مغربی ملکوں نے ہمیں جدید ہتھیار بیجنے سے انکار کر دیا ہے مغربی ملکوں نے ہمارے بہت سے آرڈر کینسل کر دی ہیں صرف ایک مثال دوں گا ہم نے ترکی سے ٹی وان ٹو نائن جدید ہیلیکوپٹر خریدے جو بہترین دفاعی مشین ہے اس کا انجن امریکی ساختہ ہے جب ہمیں ان ہیلیکوپٹروں کے انجنز کی ضرورت پڑی تو امریکہ نے ان انجنوں کے لیے تھرڈ پارٹی سیٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہم کیا کرتے کہاں جاتے کس سے یہ انجن خریدتے مستقبل میں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو اس لیے ہم نے مغرب سے جدید ہتھیار خریدنا بند کر دیے اور چین اور روس سے خریدنا شروع کر دی امریکہ نے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہمارے پاس چین اور روس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچی تھی ہم نے جرمنی سے رابطہ کیا جرمنی انجن دینے پر رضا مند ہو گیا لیکن پھر امریکی پریشر میں آکر انکار کر دیا فرانس نے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا وہ بھی بھارت کے پریشر میں آکر کیونکہ بھارت ایک بڑی منڈی ہے اور ملٹری ہتھیاروں کا بہت بڑا بائر ہے امریکہ اور تمام مغربی ممالک نے ہمارے لیے دروازے بند کر دیئے تھے بھارت کی خاطر تو ایسی صورت میں ہمارا چین اور روس کی طرف جھکاؤ خودتی تھا یہ امریکہ کی ذمہ داری تھی کہ بیلنس قائم کرتے آپ کا جھکاؤ ایک طرف ہوا یعنی بھارت کی طرف تو ہم بھی کب تک خموش بیٹھے رہتے یہ امریکہ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کی پالسیز ٹھیک ہیں یا نہیں کتا تلکی کا الزام ہمیں نہ دے ہمیں ایک لمبے عرصے تک سینٹو، سیٹو اور بغداد پیکٹ کا حصہ رہے ہیں آپ کی افغانستان میں مدد کی سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں پاکستان نے آپ کی مدد کی ہم نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا لیکن بدلے میں آپ نے ہم سے آنکھیں چھوڑانے میں ایک منٹ نہیں لگایا اور ہمیشہ ایک ایسے وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑا جب پاکستان مشکل میں ہوتا ہے لہٰذا بے وفائی کے تانے ہمیں نہ دیں بے وفا آپ ہے موسیقی موسیقی